ایک بار جعوید اتر صاحب اور کملن صاحب بیٹھے تھے اور کیزولی دلپ صاحب کی باتیں چل رہے تھے تو جعوید صاحب نے کملن صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ نے دلپ صاحب کی گنگا جمنا فلم دیکھی ہے تو کملن صاحب نے کہا کہ نہیں میں نے گنگا جمنا فلم نہیں دیکھی تو یہ سن کر جعوید صاحب کملن صاحب کا چہرہ آچرے سے دیکھنے لگے اور جعوید صاحب کا چہرہ دیکھ کر کملن صاحب کو یہ احساس ہوا کہ انہوں نے کچھ بہت غلط کر دیا ہے اس کانورشیشن کے بعد پہلا کام کاملنس نے یہ کیا کہ انہوں نے گنگا جونا فلم دیکھی اور ان کی آنکھوں میں آنسوں تھے اور دوسرا کام یہ کیا کہ اس فلم کو دیکھنے کے بعد وہ دلو صاحب سے جا کر ملے اس دن ان کے مند میں ایک پرتیگہ لی کہ اس ایکٹنگ انسٹیٹوٹ کے ساتھ ایک فلم میں کام تو ضرور کرنا ہے ویسے تو دلو صاحب کے ساتھ کام کرنے کے لیے بڑے بڑے ایکٹر ترستے تھے اس میں ساؤتھ اور بولی وڈ کا ایک بڑا ایکٹر بھی شامل ہے نبیہ کے دشکے میں یہ ایکٹر دل کمار کے سے اپنی فلم میں کام کرنے کی ونطی کرنے گیا تھا لیکن دلیف صاحب نے فلم میں کام کرنے سے منع کر دیا دل کمار اب ہمارے بیچ نہیں ہے لیکن اپنی فلموں اور ادا کر کے مادم سے وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہے گا اس انیس سو پچاس کے دشکے سے لے کر نبیہ کے دشکے تک انہوں نے سینگڑوں فلم میں کام کیا انڈسٹری کا ہر بڑا اور چھوٹا ایکٹر دل کمار کے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا اور کیون کیا بھی لیکن انڈسٹری کا ایک ایسا سبستہ بھی رہا جسے آج تک دل کمار سنگھ کام نہیں کرنے کا ملام ہے یہ ایکٹر کئی بار دل کمار کے پاس گیا اور انہیں اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے منانے کی کوشش جگی لیکن وہ ہمیشہ اصفل ہوتا رہا اس ایکٹر کا نام کمل حسن ہے کمل کو فینس پیار سے کلگنائکن کہتے ہیں انہوں نے ساؤت کے ساتھ ساتھ ہندی فلم انڈسٹری میں بھی کافی کام کیا ہے یہ قصہ ہے انیس سو نبے کے در شکا جب کمل نے اپنی سوپر ایڈ فلم تھیور مرن کی ہندی میں ریمیک منانے کا فینسلہ کیا سال انیس سو بانوے میں آئی اس فلم میں کمل حسن کے ساتھ شیوہ جی گنیشن وکھ رول میں تھے کمل حسن نے اس فلم کی کہانی لکھی تھی تھیور مرن کے ہندی ریمیک میں لیڈ رول کے لیے انہوں نے انیلک پوک کو کاسٹ کیا وہیں شیوہ جی گنیشن وکھ کردار نبھایا کمل نے ایک انٹرو میں خلاصہ کیا کہ انہوں نے دل کمار سے ان کے ساتھ اہوینے کرنے کی بھی انتی کی لیکن انہوں نے فلم سے سنیاس لینے کے کارن اس آفر کو ٹھکرا لیا کمل حسن نے حمد نہیں ہاری وہ پھر دلو صاحب کے پاس گئے اور اس بار ان کی آنکھوں میں آنسو تھے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بہترین کلکاروں کے ساتھ کام کرنا پسند ہے ایک ایسا عوی نیتا ہے جسے میں آج بھی یاد کرتا ہوں اور میں سچ میں ان کے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ دلو صاحب تھے میں نے دلو صاحب کا ہاتھ پکڑا اور ان سے ونٹی کی لیکن انہوں نے فلمیں نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا میں ان کے اور میرے ساتھ تھیور مگر بنانا چاہتا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا اب آپ کارن پوچھیں گے تو میں یہی کہوں گا کہ انہوں نے ایک بار یہ بھی کہا تھا کہ پہلے پولٹکس کی وجہ سے ان کے تامل انڈو کے ساتھ رشتے اچھے نہیں تھے اور اب وہ پچھلے دس سالوں سے فلمیں کرنے میں سکریہ نہیں تھے کارن کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن کامل حسن دلو صاحب کے ساتھ کام کرنے کے لیے عام تک ترستے رہے تھے ان کے فلم تھیور مگن کی ہندی ریمک سال 1997 میں ویراست کے نام سے بنی امریش پوری نے انہل پوٹ کے پیتا کا کردار نبھایا یہ فلم باکس آفی پر بلوک بسٹر ثابت ہوئی سیکر نیلز کی ریپورٹ کے مطابق یہ فلم پانچ کروٹ پی میں بجن میں بنی تھی اور اس سے سونہ پوائنٹ چھتیس کروٹ پی یہ کمائے تھے کل کلیکشن کی تھی